السلام بیٹو آج صدارہ سپٹمبر دوہزار بیس کلاس مائن سبجکٹ اردو اور ہم پڑھتے ہیں پری محل کے پری محل تو ہم نے پڑھا ہے اس کے آخری سوال سوال نمبر تین کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہم ان کا ہم جواب لکھتے ہیں کال ہم نے سوال نمبر ایک سوال نمبر دو کا جواب لکھا ہے سوال نمبر تین کے پارٹ نمبر ایک اور پارٹ نمبر دو آج ہم اس کے پارٹ نمبر تین کا جواب لکھیں گے پیج نمبر ایک سو چھہ ترہ کتاب کا نکالیں اور دیکھیں سوال نمبر تین کا پارٹ نمبر تین ہر قدم پر احتمام رنگ و بو کہاں ہوتا ہے بیٹو اس کا جواب ہے کشمیر میں ہر قدم پر رنگ و بو کا احتمام ہوتا ہے یہ دھرتی اپنی قدرتی خسن کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں سال بر پھول اپنی خوشبو چار سو بکھیرتے رہتے ہیں اور فضا کو معاتر کرتے رہتے ہیں چند مقام ایسے ہیں جہاں رنگ و بو کا زیادہ ہی احتمام ہوتا ہے اور پریمال انہی جگہوں میں سے ایک ہے اس کے بعد بیٹو پارٹ نمبر چار دیکھیں اسی سوال کا مسدس سے کیا مراد ہے مسدس جواب مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتے ہیں ابتدائی مصرے ایک کافیہ کے ہوتے ہیں اور آخری دو مصرے دوسرے کافیہ کے ہوتے ہیں بیٹو یہ دو سوال کافی پر اتاریے صاف صاف لکھئے جس طرح کال ہم نے وہ کال جو سوال دو ہم نے کہا اس کے ساتھ اس کو بھی لکھیں اور یاد کیجئے شکریہ موسیقی